موسیقی نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز میں دیپکڑا جک آپ کا سوابت کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی خاص خبروں کی طرف ریلی نکار کر ایسی ایسٹی ایکٹ کے ویروض میں کیا پردیشن ایسی ایسٹی ایکٹ کے سنسو دن بل پر راشت پرسی کی مہور کے بعد دیش بھر میں سنسو دن بل کے ویروض نوٹ رہی ہیں آوازیں اب گاؤں اور گلیاروں میں بھی سنائی دینے لگی ہیں سامانے پچھڑا برگے ومالپسنکک برگے یوپیڑی نے وشیشکر کمان اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ابیان کو تیز کر دیا ہے راجنیتک پارٹیوں سے کنارہ کرتے ہوئے سب ہی اپنے دروازے پر بینر پوشٹر لگا کر ویدان سوا چناؤں میں بوٹ نہ مانگنے کی اپیل راجنیتک پارٹیوں سے کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ ہم سامانے پچھڑا برگ ایوپسنکک برگ کے لوگوں سے بوٹ مانگ کر شرمندہ نہ کریں یا بیان جلے برگ کی ہر تحصیل گاؤں میں چلایا جا رہا ہے جس کے تحصیل 6 ستمبر کو بھارت بند کیے جانے کی بات بھی کی جا رہی ہے سیکڑوں کی سنکھا میں گرامریس ابیان کے اس ساتھ کھڑے ہیں سیکڑوں کی جا رہا ہے سیکڑوں کی جا رہا ہے سیکڑوں کی جا رہا ہے رہتے ہیں آپ آپ جو اندولنگ کر رہا ہے وہ آپ لوگ آرکھ چن مکتبہ ایسی اس کا حدث کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہے اسی تیسی بنی کیا آپ اس کا بروس کر رہا ہے ہمارے جو پڑھنے والے ہیں جو بھی یہ سب کو تیاری کر رہے ہیں آج تاٹھ پرسنٹ بالا ٹوپر ہو جاتا ہے اور اسی ہے نبی پرسنٹ بالا اور ہم اس کا بلکل بھروت کریں گے اور اس کے لیے ہم جنتا کی آواز اور سب کا ہم سمرتن کر دیں مقصودنگڑ کے چندری ندی پر ایک مہیلا کی لاس تیرتی ہوئی اس تانیوں لوگوں کو دکھائی تھی جس کے سوچنا آگ کی طرح مقصودنگڑ میں فیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چندری ندی پر لوگوں کا زمامرہ شروع ہو گیا اس بچ لوگوں دوارہ لٹیری پولیس اور ہنڈے ڈائل کو سوچنا بار بار دی گئی لیکن لٹیری پولیس ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر گھٹنا ستل پہنچی جبکہ چندری ندی سے لٹیری کی دوری مہج پندرہ کلومیٹر ہے پولیس کے آنے کے بعد ندی میں سے مہیلا کی لاس نکالی گئی پولیس نے مامرہ درج کر سے اپ کو پی ایم کے لیے بھیج دیا ہے اور جانت شروع کر دی ہے فیلال مہیلا کی شناک تب ہی نہیں ہو پائی ہے پولیس کے آنے کے لیے بھیج دیا ہے سر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے سے پولیس کو فون لگا رہے تھے اور پولیس نہیں پہنچی ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد پہنچی اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے لیکن سر آپ کو جانکاری ملی تھی مہیلا کی ڈیڑھ بوڈی پانی میں تیر رہی ہے تو آپ کو ایسی بیوستہ سے آنا چاہیے تھا کہ تاکہ اس کی ڈیڑھ بوڈی بھی اپن پوش مارم کے لیے لے جا سکے ایسی کوئی بیوستہ سے آئے آپ آپ کس بان سے آئے تو موٹر سائیکل سے آپ لے یا پاؤ گے سر مقصدنگاڑ سے ہمارے سائیوگی ٹونی شاکی ریپورٹ جن سنبائی میں اپنی پیڑا کی گوہار لگانے سویم جن پردینیدی دھاپوبائی بھیل ادھیکشے جن پت پنچاز رادوگر پہنچی پور میں بھی کئی آویدن ان کے دوارہ جن پت پنچاز رادوگر سی او اور سائیک انتری کے خلاب دیے جا چکے ہیں جس میں آرثی کا نیمیتہ اور اپنی منمانی کرنے کے معاملے میں یہ آویدن دیئے گئے ہیں پرشاشنے اب تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی ہے اگر یہ یال جن پردینیدیوں کا ہے تو آم جنتہ کی کیا سنوائی ہوگی آدیوازی بھرگ سے دھابوبائی جن پردینیدی کے بڑے عوضے پر بیٹھنے کے بعد یہ آلم دیکھنے کو ملتا ہے نشتی طور پر پرشاشنے کا دیکاری جن پردینیدیوں پر حابی ہو رہے ہیں پرشاشنے کا دیکاری جن پردینیدیوں پر حابی ہو رہے ہیں کوئی بیٹھک نہیں بلا کیا کوئی سنوائی نہیں ہے آپ نے اس کی شکایت اوپر کری منتری منتل نے سر تک آپ زن پرتی دیتی ہے نہیں کری سمناک سکاتور آپ نے کلیکٹر صاحب جب بھی آدھا سلسکار صاحب نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے جوابی دن دیئے کسی دن پہلے کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیوں آپ کو نہیں بلا دی کسی بیٹھک میں کسی جن پردینیدی باتا نہیں جو بلا دی آپ کے صدق کیا کہتے ہیں ہمارا صدق نہیں کہے بیٹھک کرو بیٹھک بلا دی میں بیدائید پرتی میدی رام سنگھ بھی بیدان سوار رادوگر ہماری جن پت اگیگچ آدھیواسی بھیل سماعت سے جو ساتن نے ہمیں آریک چند دیا ہے وہ آریک چند کا پورا پورا لاب ہمیں نہیں مل رہا ہے اور آدھیواسیوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے جبکہ آدھیواسی جن پت میں جو جنتا کی چھنی ہوئی جو ناغریک پہلی ناغریک میلہ ہوتی ہے اور اگیگچے جنتا سے چھنی ہوئی جو جن پت میں بیٹھتی اور حدیق آرہی اور کرمچاری جب ہی یہ ہماری جن پت اگیگ جاپو بھائی بھیل جو سی او کو لیٹر لکھتی ہے تو سی او ان کا لیٹر افمانیس کر کے کچھرے میں ڈال دیتی ہے ان نے ایک دو بار لیٹر لکھا ہے لیکن وہ اس ٹائم ٹائم پہ بیٹھک نہیں بلا تھی پھر بھی ایک دو بار بانا بنا کے زادی بیاو میں یا بیمار کا بانا بنا کے کہیں بھی چلی جاتی ہے ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے ہیں انجنئروں کی سمکچہ نرمانکاریوں کے لینے اعلانیں سمکچہ بیٹھک بولائیے تو دو تین بار انہیں ری ایس ڈیو راجن گاٹے کو لیٹر لکھا ہے تو گاٹے نے بولا ہے کہ مجھے جب تک سی او لیٹر نہیں لکھے گی میں جب تک سی او کے بنا شاس کے دوڑ ڈیری میں چل رہی ہے نیمتتاؤں کو لے کر آج ایک معاملہ جن سنوائی میں آیا جہاں شکایت کرتا دوارہ بتایا گیا کہ شاس کے دوڑ ڈیری میں کئی طرح کے نیمتتاؤں ہیں بھائی ملاگٹی دوڑ بھی یہاں پر تیار کیا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے اتنا ہی نہیں یہاں پر ایک شاس کی کرمچاری جس پر کئی آروں پر نیمتتاؤں کو لے کر پہلے بھی لگ چکے ہیں اس کا ٹرانسفر ہو جانے کے بعد بھی اسے یہاں سے ریلیف نہیں کیا گیا شکایت کرتا دوارہ اپنی اس مان کو لے کر جن سنوائی میں پہنچا جب ہم نے شاس کے دوڑ ڈیری میں پدست سنیل دویدی سے یہ جاننا چاہا کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ٹرانسفر نہیں ہوا ہے وہیں اس شکایت کی پشتی کرنے کے لیے جب ہم نے دوڑ ڈیری کے عدیقاری جگدیس پوار سے فون پر بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سنیل دویدی کا ٹرانسفر روک دیا گیا ہے جس کے کاغذ ان کے پاس ہیں پہ جب ہم نے ان سے وہ کاغذ مانگے تو وہ صرف ٹالتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ہمیں کوئی بھی ایسے کاغذات نہیں دکھائے جس میں شاس کے دوڑ ڈیری میں پدست سنیل دویدی کے ٹرانسفر کو روک گیا ہو سنیل دویدی کے سنیل دویدی کے سمبند میں بھی شکایا ہے تو کیا ہے انہوں نے کیا ہے اس نے نکلی بھول بنانے میں بھی ہے سارا کرمچاری جو بھی ہے اس کے موہر پہ کچھ نہیں رکھتا سمیل پی والے موہر پہ کچھ نہیں رکھتا سنیل دویدی کے سمبند میں رہتے ہیں وہاں وہ سرکتے کا چھرمک ہے باکہ مینیجر کی جو ایسیت ہے وہ چپڑاتی سے بھی کری تو کوئی کاروائی کرنے کی امت نہیں رکھتا کوئی جانچ کرے تو لا جو جانچ خاص رکھتا ادھکاری میڈم ہے وہ اس کے آدار پہ جس کو وہ غلط ثابت کرنا ہو اس کو غلط ثابت کریں گے ہم نے کئی بار ان کو بتایا کہ بھئی آنیا نکلی دوید بن رہے ہیں اب آگے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہے اسکولی چھاتر چھاترہوں کی دکشتہ بڑھانے کے لیے سرکار دوارہ ایک الگی پریوک کیا جا رہا ہے اب ان بچوں کو گتی ویدیوں پر آداریس پریشکشن دیا جائے گا جس کی ٹریننگ دینے کے لیے پرطم چرن میں ادھیا پکوں کو پریشکشن دیا گیا کہ انہیں کس طرح سے بچوں کو سکھانا ہے اس پریوک کے ماندیم سے بچوں کو پڑھائی اور دلچچپ طریقے سے کرائی جا سکے گی جیسے کھیل کھیل میں پڑھائی اور بچوں کو کتابوں کو پیوک کم کرنا ہوگا جس تو ان کے مانسک شمتہ کا وکاس ہوگا اس کا پرطم چرنہ سے شروع کیا گیا ہے یہاں پر دکچہ 19 کے بچوں کی دکچہوں کو بڑھانے کے لیے باتم سنسطہ اور راج سکچہ کین کے دوارہ چین ساٹھ سالہ ہوگا گتی ویدی آدھائی اور سکچن ہو رہا ہے اس میں لگو بکت نے اپاستیت رہے آدھیا پک میلے چرن اس میں 28 تارک سے 31 تارک تک سیکنڈ چرن 4 سے 7 تارک تک اچھا ہی اور دو کی پڑھانے والے لوگ آئیں گے چین سالہ ہیں وہ سبھی سکچوں کو گتی ویدیوں کے بعد جانے سکھایا جاگا جلے بر کے آج اشاسکی سکول بند رہے جس کا قارن پرائیویٹ سکولوں پر سرکار کے دوارہ کسا گیا سکن جا رہا وہیں جلے بر کے پرائیویٹ سکول ایسیوشیٹس نے پہلے ہی تیج تیک کر لیا تھے کہ آج کے دن سبھی سکولوں کو بند رکھا جائے گا حالانکہ آج کئی سکول بھی کھلے جو اشاسکی سکول اس بند میں ساتھ نہیں تھے وہ سبھی سرکار کے دوارہ لے گئے نیرنوہ کا سمرتن کیا وہیں جلے کے پرائیویٹ سکول سنچالہ کو جلہ کلیکٹر کو ایک گیاپن کے مادیم سے افغط کرائے کی آر ٹی کا پیساوی تک ان کو مہیاں نہیں کرائے گیا وہیں کئی انہیں پرکار کے کاریویٹ سکولوں کو سرکار دوارہ سوپے گئے ہیں ان سب سے ویتے تھوکارہ سبھی پرائیویٹ سکول بند رہے وہیں جب ہم نے ان سے پوچھا کیا دی ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی تو وہ کیا کریں گے اس پر پرائیویٹ سکول ایسیوشیشن کے ادھیکشن نے صاحب طور پر کہہ دیا کہ پاس ستمبر سکشک دیوست کے سبھی سکول سنچالہ کنشت کالی نرطال پر چلے جائیں گے حالانکہ انہوں نے یہ بھی سپشٹ کیا کہ کسی بھی بچے کی پڑھائی سمبھدت کوئی نقصان نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طور پرائیویٹ سکول ایسیوشن انشت کالی نرطال کی بات کر رہے ہیں وہیں نرطال ہوتے ہوئے بچوں کا ووش سکین سے سمل پائے گا اور کیسے ان کا کورس اور پڑھائی ہو رہے ہیں نقصان ہوگی بھرپائی کر پائیں گے اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا ہم لوگوں نے اٹھائیس اغسط کو آج کے دن سانکے تک ہڑتال رکھی فیز بدیہ آرٹی پرتی پورتی بگت دو ورسوں سے نہ ہونے کے لئے اور اس کے علاوہ انہ کئی آوے بھارک تتھیوں کو جو ہم پر لادے جا رہے ہیں ان کے پروت میں ہم نے آل بند رہتے ہیں مانگے پوری نہ ہونے پر آگے کیا کاندولن دائیں ابھی پانچ ستمبر کو سکشک دیوست تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر سرکار دھیان نہیں دیتی ہے ہماری مانگوں پر دھیان نہیں دیتی ہے تو پانچ ستمبر اور سکشک دیوست سے ہم لوگ انشت کالین ہڑتال پر جائیں گے تو اس میں کیا یہ ہے ملتہ بچے سکول جا پائیں گے اے نہیں جا پائیں گے دیکھیں بیدیارتی دیزیانہ نیوز میں آج بس اتنہ ہی کل نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر آج رہوں گے تب تک لی نمشک دیزیانہ نیوز میں آج رہوز 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 میں موسیقی